محترم جناب خورم شانباز صاحب ٹورینٹو السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائد اہل سنت ڈوٹنیل پر یاد فرمایا کہ آپ کا سوال موصل ہوا جواب حاضر اپنی پوچھا کہ حال ہی میں میں نے شیعہ مصنف کی ایک کتاب کتاب الارشاد پر رہت جس میں لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال سے کچھ قبل حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق نے جنگ پر جانے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں یہ فکر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کون کرے گا خورم شانباز صحاب یہ صفید جھوٹ ہے آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ خود حضور علیہ السلام نے اپنے وسال کے موقع پر جو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ قوم کی امامت کریں اور حضرت ابو بکر صدیق نے قوم کی امامت کی اور بخاری شریف میں تو ایک پیاری حدیث یہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق امامت فرما رہے حضور نے اپنے کھڑکی سے پردہ ہٹایا صحابہ اکرام نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ جب حضور کا چہرہ دیکھا تو ایسا لگا جیسے مصف کا پرت ہے جیسے قرآن مجید کا گویا صفح پھر صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے حضور نے اشارہ فرمایا کہ نہیں تم گویا امامت کرو ان لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں اور حضور علیہ السلام نے پردہ ڈھک دیا اور بخاری نے کہ پھر اسی دن حضور کا وصال ہو گیا مجھے بتائی حضور کے وصال کے آخری وقت تک حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے اچھا یہ بتائی ہے کہ اگر انہوں نے انکار کر دیا حضور ان سے کیوں راضی تھے کہ آخری وقت تک ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور کھرکی سے اشارہ کر کے بھی فرمایا کہ ابو بکر جو ہیں وہ مسلے سے نہ ہٹیں بلکہ وہ امامت ہی کرتے رہیں ایک لشکر جو حضور نے اپنے وصال سے قبل روانہ فرمایا اور صحہ ستہ میں حدیثیں موجود ہیں کہ وہ حضرت عسامہ ابن زہد تھے جن کے لشکر کو حضور علیہ السلام نے روانہ فرما دیا تھا لہذا اس کتاب کتاب الارشاد کا یہ ارشاد صفح جھوٹ ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے کسی جنگ میں جانے سے منع کر دیا کہ ان کو ان کی فکر تھی کہ ایسا نوم خلافت سے رہ جائیں یہ ایسا ہرگیز نہیں اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ اس کتاب میں غدیر خم سے مطالب کچھ درج ہے میرے ذہن میں ایک انتشار ہے برہ کرم اس پر روشنی ڈالی شیعہ حضرت اصل میں عید غدیر اور غدیر اس دن کو کہتے ہیں کہ جس دن نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس سے شیعہ حضرت کا کہنا یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ گویا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو حضور علیہ السلام نے ان کے خلافت کی طرف اشارہ فرما دیا گویا کہ میرے بعد میں حضرت علی خلیفہ بنیں گے میری سمجھ بھی یہی نہیں آتا کہ لفظ مولا کے معنی خلیفہ کیسے ہو گیا لفظ مولا کے معنی جو ہیں وہ حضور کا جانشی کیسے ہو گیا اب میں آپ کو ایک سری حدیث بیان کرتا مشکا شریف میں باب القرامات میں یہ حدیث موجود ہے ہوا یہ کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نو افریقہ کے جنگل میں اپنے لشکر سے بچھڑ گئے بچھڑنے کے بعد وہ اپنے لشکر کو تلاش کرنے لگے کہ سامنے سے ایک شیر آ گیا جب شیر سامنے آیا اور حضرت سفینہ پر جب لبکا تو حضرت سفینہ یوں مقاتی ہوئے جو مشکا شریف کے عربی مطلب میں موجود ہے حضرت سفینہ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے شیر کو مخاطیب کر کے کہا میں حضور علیہ السلام کا مولا ہوں مجھے بتائیے کیا اس کا کہنا یہ ہے کہ میں حضور کا خلیفہ ہوں لہٰذا یہ بات کہنا بالکل درست نہیں تو غدیر کا مطلب ان کے نزدیک وہ عید غدیر ہے کہ جس دین حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس کو وہ غدیر خم یا یوم غدیر یا عید غدیر کہ کر کے مناتے ہیں اور یہ باتیں تو جب ہوں جبکہ حضرت صدیق اکبر کے خلافت پر کوئی دلیل نہ مجھے بتائیے اس سے بڑھتر کے کیا دلیل ہوگی کہ صحاستہ میں کئی روایتیں تاریخ تو بھری ہوئی کہ حضور کے بسال کے بعد تمام لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیت کر لی بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیت کر لی جب حضرت علی اور پوری امت نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیت کر لی تو اب کسی قسم کا انتشار آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہونا چاہیے اور یہ انتشار کا سبب یہ ہے کہ ہمارے علماء تو پہلے لکھتے چلے آج کہ بے دین اور بد مذہبوں کی کتابیں اہل سنت کو نہیں پڑھنا چاہیے آپ کو صریح اپنے مذہب کی کتابیں پڑھنا چاہیے تاکہ اس قسم کا انتشار کا پیدا ہو نہ اپنے مذہب میں کسی قسم کے شکوک اور شباب جنم لیں آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو مطمئن کر دیا ہوگا